اسلام علیکم ویوورز اسد بروئی ویلوگز کے ساتھ میں ہوں اسد بروئی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویوورز آج میں تھوڑا سا ڈسٹب ہوں میرے پاس دو فی میلز ہیں ایک لیبرادور ہے ایک پیٹ بول ہے اور رات کو جب میں نے انہوں نے کھانا ڈالا تو وہ کھانا نہیں کھاری تھی تیمپریچر چیک کیا تو ایک سو پانچ کے درمیان جا رہا تھا اور پریشان ہونے کی وجہ ٹیمپریچر نہیں ہے کیونکہ ٹیمپریچر تو ایک نورمل چیزیں انسانوں میں ختم ہو جاتا ہے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر نیچے نہیں آرہا ٹیمپریچر ختم نہیں ہو رہا فیور ان کا ایک سو پانچ تک جا رہا ہے ایک سو دو جبکہ نورمل ہوتا ہے اور میڈیکیشن کرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوا آج سوبہ چھے steam رات سے لے کر آج صبح 6 بجے تک بھی میں نے چیک کیا ہے تو نہیں ہوا کہ میں دوبارہ وہاں ہی جا رہا ہوں اور ٹکس تھے فیمیلز میں ٹکس کا جو ہے نا میں نے سپری کیا تھا ٹکس کا تو ٹک فیور کے سمٹم مجھے نظر آرہے ہیں لیکن میڈکیشن ہوتی ہے ٹک فیور ٹھیک ہو جاتا ہے ایک چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں ریکوور ہو جانا چاہیے تین چار گھنٹے میں ٹیمپریچر نیچے آیا تھا لیکن یہ برقر آرہے ہیں ایک سو پانچ سے تھوڑا سا بھی نیچے نہیں آیا چھے بہت تک نہیں آیا تھا چھے بہتے میں نے لڑکے کو کال کی تھی وہاں پر کہ مجھے ٹیمپریچر چیک کر کے بتائیں تو اب میں پھر دوبارہ وہاں جا رہا ہوں اور جا کر چیک کروں گا امید ہے کہ کم ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو لازمی ہے کہ کسی سپیشلسٹ کو چیک کر رہا ہوں کیونکہ ٹک فیور جتنا ٹریٹمنٹ اس کا آسان ہے اگر نہ ہو ٹائم پر تو یہ بلکل جان لیوا ہوتا ہے اور اس میں ڈوکس کی جان جا سکتی ہے تو ابھی جا کر چیک کروں گا دعا کریے گا کہ ٹھیک ہو اگر نہیں ہوا ٹھیک تو پھر ڈوکٹرز کو چیک کر رہا ہوں گا ویڈیو میں بنے رہی ہے گا چلتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں ڈوکس موسیقی 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 جی پرینڈز تو میں نے چیک کیا ہے دونوں فیمیلز کو ٹیمپریچر کنٹول نہیں ہو رہا اور ایک کا ایک سو تین ایک کا ایک سو چار ابھی تک جا رہا ہے تو یہ ٹیمپریچر ابھی تک نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بارہ سے چودہ گھنٹے گودر چکے ہیں تو میں تھوڑا سا ڈسٹر بہوں اور میں رسٹ نہیں لینا چاہ رہا تو چلتے ہیں ان کو لے کر اور میں نکل چکا ہوں ان کو لے کر رکھتے ہیں اپنے سفر کو روان دوان اور امید کتا ہوں کہ کوئی بہتر رپورٹ آئے کی کوئی بہتر ٹریٹمنٹ ہوگا رسٹ نہیں لینا چاہ رہا ہمیں اور لینا بھی نہیں چاہیے رسٹ کیونکہ تھوڑا ڈینجر ہوتا ہے زیادہ اگر اس میں بللہ بھی ایک کومہ نے جلدی اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈینجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے اگر ہم اس کو نہیں کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ تو یہ جان لیوہ ہو سکتا ہے تو میں رسٹ نہیں لینا چاہ رہا تو چلتے ہیں میں سفر میں روانہ ہوں اور ان دونوں فیمیلز کو لے کر جا رہا ہوں ڈوکٹر کے پاس کیونکہ میں تقریباً رات سے ہی ڈسٹیب ہوں اور ڈسٹیب ہوں کہ رات کو جب میں وہاں پر کینیل پر گیا تو ڈوکس کھانا نہیں کھا رہے تھے اور ٹکس کھانا نہیں کھانا کی وجہاں یہ ہوتی ہے اور ٹکس ہی تھے ڈوکس میں میں نے سپری وغیرہ کیا تو مجھے شک ہوا کہ ٹکس فیور ہے جب ٹکس فیور کی بات آئی تو ٹکس کھانا ہوتا ہے ٹکس کا تو میں نے وہ ٹکس کیا لیکن مجھے انداز ہا تھا کہ گھنٹے دیڑھ گھنٹے میں یہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا اس میں میں نے رات میں بیٹھ کیا دو گھنٹے فرق نہیں پڑا اور فرق نہ پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا دسٹب ہوا میں اور دسٹب ہونے کی وجہ سے پوری رات مجھے نین نہیں آئی صبح ہوئی صبح چھ بج اٹھ کے پھر چیک کیا فوراں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑھا اب میں اس چیز سے پریشان ہوا کہ یہ فرق پڑھ کیوں نہیں رہا ہے تو جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سارے آثری ختم ہو جاتے ہیں اور جب کچھ بھی نہیں ہو پا تھا کچھ سے تو پھر ایک مسیح آئے کراچی میں ڈوکٹر اسما تو فوراں ذہن میں آیا کہ جی ڈوکٹر اسما آپ دوکٹر اسما کے باز باغو ورنہ یہ ریکوور نہیں ہونے والے در تھا ایک دل میں کہ ٹائم سے پہنچوں کمزور ہو جائیں گے پھر ریکوور کرنے میں زیادہ پروبلم لگے گی صبح میں بھی ٹیٹمنٹ میں نے کیا ٹیٹمنٹ کر کے پھر میں نے ہسپیٹل کا ویٹ کیا ایک تو پروبلم یہ تھی یہاں کی کہ میں جب بھی یہاں پر جاتا ہوں میرا سفر بہت دور ہے یہاں سے دو گھنٹے مجھے سفر میں لگ جاتے ہوں اور جب بھی میں جاتا ہوں ہسپیٹل تو جب وہاں پر پوچھتا ہوں ان ٹیم پہ اس ٹیم ہسپیٹل بند ہو چکا ہوتا ہے مجبورا مجھے کئی اور جانا پڑتا ہے اور کئی اور سے میں مطمئن بھی نہیں ہوتا یہی سے مطمئن ہوتا ہوں یہی ایک دوکٹر رجیسر سے میں مطمئن ہوتا ہوں آپ کو یہ آپ لوگوں کو بھی یہی رائے دوں گا کہ یہ دوکٹر بیسٹ ہے اسی سے مطمئن میں بھی ہوتا ہوں آپ بھی چکل لگا کے دیکھے گا مزید اور بھی اور کسی کے اپنے اپنے فیورید ڈوکٹر ہوتے میں نہیں بول ستا کچھ بھی اس میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مجھے بہتر نہیں لگ رہی یہ بہت پلے فل ہے اور ایک جگہ پر اس کو ٹکنا ہی نہیں آتا اور ابھی یہ بلکل اس طرح مایوس ہو کر بے ٹی بھی ہے تو اس کی یہ مایوسی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور ساتھ میں یہ پیٹبل کی فیمیل ہے اور پیٹ بول کی فیمل بھی آپ دیکھیں یہ بہت پلیفل ہیں لیکن اس وقت اس کی کنڈیشن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تو امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور بھکاتے ہیں چل کے دوکٹر کو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور پریشان ان کے لئے دعاوں میں یادر کیے گا اور دعا کیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ میرے لئے میرے پیٹس ہی سب کچھ ہے اور میں ان سے بہت زیادہ مجھے لگا ہوئے اور یہ پروبلم میں ہوتے ہیں تو مجھے خود کو پروبلم لگتی ہے کہ میرے ساتھ یہ پروبلم ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھا ہی ریزرٹ آیا گا تو میں پوچا ڈوکٹر سما کے پاس ساری سچویشن بتائی کہ یہ کنڈیشن یہ کنڈیشن تھی وہی چیز ہوئی ٹھیک فیو آرہے اب میں ڈیسٹر ٹیمپرچر گورنے ہو رہا لیکن جو صبح میں میں نے میڈیسن دی تھی رات میں دی تھی پھر صبح میں دی تھی جب میں یہاں پوچا کلینک پر تو ٹیمپرچر کنٹرول ہو چکا تھا دونوں فیمیلز کا نورمل ٹیمپرچر تھا تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں ڈوکٹر سما میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے کیونکہ مجھے یقین کریں کراچی میں ایک ہی ڈوکٹر سمجھ آتی ہے ڈوکٹر سما مزید مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ڈوکٹر تو میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے چیک کیا یہی بتایا کہ دونوں میں ٹک فیور کا ہی چکر ہے اور تھوڑی بہت میڈیسن جو میں نے کی تھی بولا ٹھیک ہے اور مزید بھی یہ کنٹیجن رکھے میڈیسن تو ایک دل کو تسلی دل کو تسلی ہو گئی میرے کہ جی ہاں اب بہتر ہے اب جو ہے میں نے جو ہے کہ یہ ٹیٹمنٹ یہاں پر بہتر کروا لیا ہے تو یہ تھا اسی طرح اگر آپ پیٹ رکھتے ہیں کبھی بھی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ ایک اچھا ویٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو چاہے کتنا بھی ایکسپریئنس ہو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایک ویٹ ہونا چاہیے تسلی تب ہی ملتی ہے جو بندہ ایک دوکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے باتچیت ہوتی ہے اور دوسری چیز ہے کہ ہم تو دیکھیں ہمیں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں ایکسپریئنس کے تحت ہمیں 70% 75% کنفرم ہوتا ہے کہ اس کو یہی پروبلم ہے جو بھی ہو ٹک فیور یا کچھ بھی ہو یہی پروبلم ہے لیکن جب دوکٹر کو 70% یا 60% شک ہوتا ہے نا تو پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم 100% اس کو کنفرم کریں تو وہ بلیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بلیڈ ٹیسٹ سے 100% کنفرم ہوتا ہے کہ پروبلم ہے کیا تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہے نا کہ اندازے سے الٹی سیدی میڈیسن دینے سے بہتر ہے کہ بلیڈ ٹیسٹ ہوں اور پتا چلے یہاں تو 90% ہی شور تھا تو بلیڈ ٹیسٹ لگر آج نہیں ہوں میرے دوکٹر کے تو فرنڈز اچھا رہا میرا جو سفر اور ٹیٹمنٹ بھی ہو گیا دوکٹر کا تو ابھی میں ڈوکٹر واپس لے کر جا رہا ہوں میرا آج کا اچھا رہا اور اچھا لگا ان کا ٹیٹمنٹ بھی ہو گیا اور مجھے تسلی بھی ہو گئی کیونکہ میں جب تک تسلی مجھے نہ ہو تو مجھے نین نہیں آتی اگر میرے پیٹس کو کوئی مسئلہ ہو تسلی نہ ہو تو مجھے نہیں نہیں آتی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دوائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہیں اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے ڈوکٹر کو دیجئے جیادہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ